السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں کلینڈر پر آج دن میں تاریخ رہی چار محرم الحرام انگریزی تاریخ تین اغسط ہے اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے اسکول میں اسلامی دعا کو لے کر ہندوت و تنظیم نے مچایا ہنگامہ بتایا شکشہ جہاد اتر پردیش کے کانپور شہر میں واقع فلوریٹس انٹرنیشنل اسکول کے ڈائریکٹروں کے خلاف پولیس نے آئی پی سی کی دفعہ 295 اے کے تحت معاملہ درجہ کیا ہے اسکول میں اسلامی دعا کرانے کے سلسلے میں ہندوت و کارکنوں کے احتجاج اور ایک شکایت کے بعد یہ کارروائی کی گئی احتجاج کے بائیس اسکول مسلسل دوسرے روز بھی بند رہا پولیس اسٹیشن میں درجہ کرائی گئی شکایت میں کہا گیا کہ اسکول کے ذریعے طالبہ کے مذہب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں مزید کہا گیا کہ اسکول شکشہ جہاد کو فروغ دے رہا ہے کیونکہ طالب علموں سے اسلامی دعا پڑھوائی جا رہی ہے ہندوت و تنظیموں نے اپنا احتجاج درجہ کرانے کے لیے اسکول میں مبینہ طور پر شدھی کرن انوشتھان یعنی اسکول کو پاک کرنے کی رسم بھی ادا کی بی جے پی لیڈر مہندر شکلہ اور دھیرچ ساہو انتظامیہ کے خلاف کار روائی کا مطالبہ کرتے ہوئے اسکول پہنچے بی جے پی رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ اسکول کو گنگا کے پانی سے پاک کیا گیا ہے سوالوں کے گھیرے میں آئی دعایا کتاب کی تحقیق دیوائر نے کی ہے تحقیق میں پتا چلا کہ اس کتاب میں کئی مذاہب سے متعلق دعائیں ہیں جن میں گائیتری منتر سانچی وانی اور انڈیا سے متعلق خلف بھی شامل ہے ادھر ایک ویڈیو بیان میں اسکول کی پرنسپل شردہ شرما نے کہا کہ دوہزار تین میں اسکول کے قیام کے بعد سے ہی تمام مذاہبی دعائیں صبح کی اسمبلی کا حصہ تھی لیکن کچھ گارجین کی جانب سے اسلامی دعاؤں پر اعتراض کے بعد انتظامیہ نے اب صرف قومی ترانہ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہم کسی خاص مذہب کی نہیں بلکہ تمام مذاہب کے دعاؤں کو جگہ دیتے چلے آ رہے تھے یہ گدشتہ بارہ تیرہ سال سے جاری تھا سی اے کا نفاظ جلد ہوگا لیکن پہلے سبی کو کوویڈ نائنٹین کا ٹیکہ لگ جائے ایک بار پھر سی اے یعنی شہریت ترمیمی قانون نافذ کیے جانے کی حلچل شروع ہو گئی ہے مغربی بنگال کے بی جے پی لیڈر شوبندو ادھیکاری نے مرکزی وزیر داخلہ امیسا سے ملاقات کر اس قانون کو جلد نافذ کرنے کی اپیل کی اس پر امیسا نے انہیں یقین دلایا کہ سی اے کا نفاظ جلد ہوگا لیکن اس سے پہلے کوویڈ نائنٹین ٹیکے کی احتیاطی خوراک دینے کا عمل پورا کیا جائے گا بعد ازا سی اے نافذ کرنے کی سرگرمیاں شروع ہوں گی اور ضروری پیش رفت ہوگی امیسا سے ملاقات کے بعد شوبندو ادھیکاری نے اس سلسلے میں ایک ٹوئٹ بھی کیا انہوں نے لکھا کہ مرکزی وزیر داخلہ امیسا سے پارلیمنٹ میں ان کے دفتر میں پینتالیس منٹ تک ملاقات میرے لیے عزاز کی بات ہے امیسا سے ملاقات کے بعد نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے شوبندو ادھیکاری نے کہا کہ سی اے کو نافذ کرنا مغربی بنگال کے لیے بہت اہم ہے جہاں بڑی تعداد میں لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں قابل ذکرہے کہ سی اے گیارہ دسمبر دو ہزار انیس کو پارلیمنٹ کے ذریعے پاس کیا گیا تھا اور چوبیس گھنٹے کے اندر ہی بارہ دسمبر کو اسے نوٹیفائیڈ کر دیا گیا تھا حالانکہ ابھی اس کا نفاظ اٹکا ہوا ہے کیونکہ ابھی تک اس کے اصول نہیں بنائے گئے ہیں علیگرد مسلم یونیورسٹی کے طلبہ کو اب سناتن دھرم پڑھایا جائے گا موانا مودودی اور سید قطب کی کتابوں کو اسلامی کے سٹیڈیز کے نصاب سے نکالنے کے حالیت نازوے کے بعد علیگرد مسلم یونیورسٹی انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ طلبہ کو سناتن دھرم پڑھایا جائے گا یونیورسٹی کے اسلامی اسٹیڈیز ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین کی طرف سے سناتن دھرم پڑھانے کے تعلق سے ایک تجویز عالی حکام کو بھیجی گئی ہے جس میں طلبہ سے اب سناتن دھرم کی تعلیم حاصل کرنے پر زور دیا گیا ہے تجویز کے مطابق تعلیم گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کے لیے ہوگی جس میں سناتن دھرم کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں بھی بتایا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ وزیر آزم نریندر موڈی نے مسلم علیگرد یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کی اس تجویز کی تعریف کی ہے وزیر آزم نریندر موڈی نے کہا کہ غیر ملکی طلبہ کو انڈیا کی ثقافت سے متعارف کر آیا جانا چاہیے وزیر آزم نریندر موڈی کے تعریف کرنے کے بعد محکمیں کے اساتیزہ نے کہا کہ علیگرد مسلم یونیورسٹی پہلے بھی ایسا کام کر رہی تھی اور آئندہ بھی کرتی رہے گی اس سلسلے میں اب محکمیں کی جانب سے ایک نیا کورس شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکام نے بتایا کہ تقابل ادیان کے نام سے شروع ہونے والے اس کورس کے ذریعے طلبہ کو سناتن دھرم کا متعارف کر آیا جائے گا اس کے ساتھ انہیں دیگر مذاہب کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا جائے گا حکام کا کہنا ہے کہ محکمیں میں اگلے تعلیمی سیشن سے یہ کورس شروع کر دیا جائے گا وزیراعظم موڈی کے بھائی کا جنتر منتر پر مظاہرہ ملک میں مغربی بنگال راشن موڈل نافذ کرنے کا مطالبہ وزیراعظم نرندر موڈی کے بھائی اور آل انڈیا فیر پرائیس شاپ ڈیلرز فیڈریشن یعنی اے آئی ایف پی ایس ڈی ایف کے نائب سربرا پر احلاد موڈی نے جنتر منتر پر مرکزی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور ناربازی کی واضح رہے کہ اس تنظیم کے نو مطالبات ہیں جن میں مناسب شرع سے دکانوں سے فروخت کیے جانے والے چاول گے ہوں اور چینی ہیں اس کے علاوہ کھانے کا تیل اور دالوں پر ہونے والے نقصان کے لیے معاوزے کا مطالبہ بھی شامل ہے ساتھ ساتھ یہ مفت تقسیم کے مغربی بنگال راشن موڈل کو پورے ملک میں نافذ کیے جانے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں پر احلاد موڈی کا کہنا ہے کہ اے آئی ایف پی ایس ڈی ایف بودھ کو قومی مجلس عاملہ کی میٹنگ کرے گی جس میں آگے کی پولیسی تے کی جائے گی ادھر ایک دوسری خبر میں علائدگی پسند رہ روما محمد یاسین ملک نے دلی کی تیہار جیل کے حکام کی اقین دہانی کے بعد دس روز سے جاری بھوک ہرتال کو دو ماہ کے لیے ملتوی کر دیا واضح رہے کہ یاسین ملک نے بارہ جولائی کو بھوک ہرتال شروع کی تھی جس کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور انہیں دلی کے رام منوہر لوہیہ اسپتال منتقل کیا گیا تھا اسپتال سے جیل واپسی پر بھی انہوں نے کچھ بھی کھانے سے انکار کر دیا تھا تاہم اب تیہار جیل کے حکام نے میڈیا کو بتایا کہ نئی دلی کی تمام جیلوں کے نگراہ سندیب گویل نے یاسین ملک کو یقین دلایا کہ ان کے مطالبات انڈین حکومت تک پہنچا دیئے گئے ہیں جس کے بعد انہوں نے دو ماہ کے لیے ہرتال ملتوی کر دی یاسین ملک کو فی الوقت تیہار کی جیل نمبر سات کے ہائی رس کے سیل میں قید رکھا گیا ہے بطور صحافی کام کرنا جرم نہیں ہے ایک مسلمان کا حکومت سے جواب طلب کرنا اور بطور صحافی کام کرنا جرم نہیں ہے میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا کام اہم ہے اور ان خطرناک واقعات کو ریکوڈ کرنا کوئی جرم نہیں ہے جسے بس صورت دیگر فراموش کر دیا جائے گا آپ کو سوشل میڈیا پر موجود رہنا چاہیے اور اپنی کہانی خود لکھنی چاہیے اپنے اردگرد ہونے والے پروپیگنڈے کو بس یوں ہی جانے نہ دیں اگر ہر ظلے میں ایک ایسا شخص ہے جو حقائق کی جانچ پرتال کرتا ہے نفرت انگیز تقریر کے خلاف کھڑا ہوتا ہے گودی میڈیا چینلوں کے پروپیگنڈے کو چیلنج کرتا ہے تو حالات بلاخر بہتر ہوں گے ان خیالات کا اظہار آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر نے علی شان جعفری کو انٹرویو دیتے ہوئے کیا ایک عام سا لڑکا محمد زبیر کیسے بنا اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ جب میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتا تھا تو میں جمعہ کو کرتا پہن کر دفتر جایا کرتا تھا ایسے ہی کسی جمعہ کو میرے منیجر نے مجھے بلایا وہ ناراض تھے کہ میں نے اس دن کرتا کیوں نہیں پہنا تھا انہوں نے کہا کہ آج تو جمعہ ہے تم نے کرتا کیوں نہیں پہنا اس میں تم بہت اچھے لگتے ہو اس کے کچھ سالوں بعد پھر اچانک انہی تمام دوستوں کو کسی سیاسی گفتگوں کے دوران بدلتے ہوئے غصے میں بھرے ہوئے دیکھنا میرے لئے پریشانی کا باعث تھا نہ میرے پاس اس وقت کوئی معلومات تھی اور نہ ہمت کہ میں انہیں کاؤنٹر کر سکوں ہم تین چار مسلمان دفتر میں کنارے کر دیئے گئے تھے اور ہمارے پاس ووڈس اپ پر آ رہے پرو پیگنڈے کا کوئی جواب نہیں تھا پھر میں نے اس کے بارے میں پڑھنا اور تحقیق کرنا شروع کیا اپنے کام کے دوران مجھے سمجھایا کہ پرو پیگنڈے کے خلاف حقائق کو پیش کرنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے انہیں ایک بڑی آبادی کے درمیان پہنچانا گریفتاری کے دوران آپ نے اپنا چہرہ اور کان کیوں چھپائے رکھے تھے محمد زبیر نے کہا کہ پولیس نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مجھے اپنا چہرہ چھپانے کو کہا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ ٹی وی پر پولیس کے ذریعے یہاں وہاں لے جانے کی ویڈیو کا استعمال مجھے ایک خونخار مجرم یا دہشتگرد کے طور پر پیش کرنے کے لیے کیا جائے گا تاہم جب مجھے لگا کہ یہ سیکیورٹی وجوہات سے نہیں بلکہ میری شبیہ کو خراب کرنے کے لیے ہو رہا ہے تو میں نے اپنا چہرہ نہیں چھپایا اگر آپ بعد کے ویڈیو دیکھیں گے تو میں نے کہیں ماسک نہیں پہنا اور نہیں اپنا چہرہ چھپایا بعض جگہوں پر تو میں نے میڈیا کو دیکھ کر ہاتھ بھی بلند کیا تھا اس سوال پر کہ کیا کوئی امید نظر آتی ہے محمد زبیر نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی میرے خیال میں یہ سیاسی ماحول ایسے ہی رہے گا یا شاید اس سے بھی بتر تاہم مجھے نہیں لگتا کہ خاموش رہنا کوئی اپشن ہے ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں ریپورٹ کرنے اور فرض خبروں کو بے رقاب کرنے پر تھی لیکن اب میں مرکزی دھارے کے میڈیا کے ذریعے پھیلائی جانے والی فرقہ وارانہ نفرت کو اجاگر کرنے پر زیادہ توجہ دوں گا ہجاب تنازوے پر سماعت کے لیے سپریم کورٹ نے بینچ تشکیل دینے کا کیا فیصلہ سپریم کورٹ منگل کے روز کرنا ٹکھائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف داخل کی گئی عرضیوں پر غور کرنے کے لیے ایک بینچ تشکیل دینے پر متفق ہو گیا ہے جس میں ریاست کے پری یونیورسٹی کولیجوں میں ہجاب پہننے پر پابندی لگانے کے تعلیمی اداروں کے اختیارات کو برقرار رکھا گیا تھا تفصیلات کے مطابق جیسے ہی چیف جسٹس این وی رمانہ کی صدارت والی بینچ کے سامنے سینئر وکیل پرشاند بھوشن نے معاملے کا تذکرہ کیا تو چیف جسٹس این وی رمانہ نے کہا کہ میں ایک بینچ کی تشکیل کروں گا ججوں میں سے ابھی ایک کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس پر سینئر وکیل پرشاند بھوشن نے عدالت سے ایک تاریخ تیہ کرنے کی گزارش کی کیونکہ مارچ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ارضی داخل کی گئی تھی تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفاں کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ابھی آرڈر کریں کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں بھارت بھر سے ڈسٹیبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975 تکمیلی فود پروڈکس پرائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤں انڈیا